بینک دوستو ہمیں شروع سے ہی یہ شکشت دی جاتی ہے بچپن سے ہی بہت ساری محنت کرو پیسہ کماؤ اور پھر اپنی جرورت کے پیسے کھرچ کرنے کے بعد بچا ہوا پیسہ پورا کا پورا بینک میں ڈال دو یعنی کی محنت کرو پیسہ کماؤ اور پھر اس پیسے سے پیسے کمانے کا موقع کسی اور کے ہاتھوں میں سوپ دو اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج ہی اپنی بینک بک کو دیکھئے گا بینک آپ کو سیونگز پر دو سے تین پرسنٹ کا انٹرس دیتا ہے جبکہ آپ لون لے جائیں گے تو آپ کو اپنے ہی پیسے گیارہ سے پندر پرسنٹ پیاج پر ملتے ہیں دوستو ہر سال مہنگائی در ہر سال آٹھ سے دس پرسنٹ بڑھ جائے گی آپ یہ خود بھی کیلپلیٹ کر سکتے ہو اس کا مطلب آج کل کے سمیمے جو چیز سو روپے کی ہے وہ ایک سال بعد ایک سو آٹھ سے ایک سو دس روپے کی ہو جائے گی لیکن جو پیسہ آپ بینک میں رکھو گے وہ پیسہ آپ کا سو روپے سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ ایک سو دو یا ایک سو تین تک ہی پہنچ پائے گا تو یہ آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں ہر سال آپ کا پیسہ چھ پرسنٹ سے سات پرسنٹ کی ویلویشن کھو رہا ہے جبکہ بینک آپ کے پیسے کو ایکزامپل کے طور پر سو روپے کو دس سے بارہ پرسنٹ کے انٹرس پر دیتا ہے یعنی کی آپ کا پیسہ بینک کے سب سے زیادہ کام آ رہا ہے لیکن آپ کے بالکل بھی کام نہیں آ رہا ہے پیارے دوستو آپ کو بینک میں اتنا پیسہ ہی رکھنا چاہیے جو انسٹینٹلی آپ کی ضرورت کا ہو یا پھر انسٹینٹ کیش ریکوائرمنٹ میں کام آئے وہ بھی امرجنسی میں اور آپ کو بچا ہوا پیسہ ان امیزنگ ایسیٹس میں جرور انویس کرنا چاہیے تو چلیے ون بائی ون ان ایسیٹس کے بارے میں اچھے سے جان لیتے ہیں دوستو نمبر ون ایسیٹ کی بات کریں تو اس میں لینڈ پہلے آتا ہے جی ہاں پیارے دوستو لینڈ اور ریال اسٹیٹ ایسا سورس ہے جو بینہ کسی محنت کے آپ کو جلدی سے فائننشلی فری بنا سکتا ہے اگر آپ کسی بھی ملینئر اور پھر ملینئر کو دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے مین بزنس کے علاوہ ریال اسٹیٹ کے بزنس بھی ہوتے ہیں اگزامپل کے لیے روبرٹ کیوازکی کو ہی لے سکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ریال اسٹیٹ میں انویس کرنے سے آپ لوگوں کو کئی سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کی آپ کو ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے اور اسی کے ساتھ دیپریسیشن اور لون پیمنٹ سے ڈیڈکشن بھی لے سکتے ہو اسی کے ساتھ آپ کو کیپٹل ایپریسیشن بھی ملتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے انفلیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی پروپرٹی کی ویلیو بھی بڑھتی رہے گی جس سے آپ کی پروپرٹی پر انفلیشن کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا اور اتنا ہی نہیں ادھر پروپرٹی کے لاؤز پر آپ کو ہوم لون کم انٹرس پر مل جاتا ہے جس سے آپ یعنی کی ادھر پیپل منی کا یوز کر سکتے ہیں اور پیارے دوستو اپنے لیے پیسیو انکم کو جنریٹ بھی کر سکتے ہو دوستو انڈیا میں جتنے بھی رچس پرسنیلٹی ہیں چاہے ٹاٹا ہو یا پھر اڈانی اپنے مین بزنس کے علاوہ ریال اسٹیٹ میں بھی کافی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے نیوز میں حال ہمیں پڑا ہو تو لوگوں نے یوپی میں لینڈ پرچس کیا ہے کیونکہ لینڈ ایک ایسا ریسورس ہے جو آپ کو بیٹھے بیٹھے کروڑپتی بنا سکتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے لینڈ کیلئے تو کافی پیسہ چاہیے لیکن ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہے ہی نہیں اس لیے بڑھتے ہیں اپنے ایسیٹ نمبر دو پر جو ہے ریٹس جی ہاں ریال اسٹیٹ انویسمنٹ ٹرسٹ یہ بلکل میوچل فنڈز کی طرح ہی کام کرتا ہے اس میں یہ ٹرسٹ یا پھر کومیرسل پروپیٹیز ہوتل مالز یا پھر شاپس میں یا یوں کہیں ریسیڈنشل پروپیٹیز جیسے کی اپارٹمنٹس یا پھر ہوتلز میں اپنے پیسوں کو انویس کرتے ہیں اب دوستو ریٹس میں اپنے پیسے اگر آپ انویس کرتے ہیں تو آپ کو تین بینیفٹ جرور ملتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے یہاں پر آپ اپنے پیسوں کو ماتر پانچ سو روپے سے انویس کرنا شروع کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو یہاں پر جیادہ اپنا پیسہ انویس کرتی ہے جیسا کی ہوتلز یا پھر مالز میں جو اپنے آپ میں کومیشنل پروپیٹی ہے تو یہاں سے ان کو جو رینٹل انکم جنریٹ ہوتی ہے تو اس کی نائنٹی پرسنٹ یہ ہمیشہ آپ لوگوں کو ڈیویڈنٹ کے فارم میں دے دیتی ہیں تو یہاں پر اپنے پیسے انویس کرنے سے آپ کو ہمیشہ ہر منت ایسا ایویڈنٹ کے فارم میں پیسہ ملتا رہے گا اس کا تیسرا فائدہ ہے جیسے جیسے سمیں بڑھتا ہے تو جتنی بھی پروپرٹی یہ کمپنی کھریتی ہے ان کا پرائز بھی بڑھتا ہے جس سے آپ کو کیپٹل اپریزیشن کا فائدہ ملتا ہے اور وہ اور اس کا انویسمنٹ کیا ہوا ایماؤنٹ بھی گرو کرتا ہے اس لیے دوستو اگر آپ کے پاس ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویس کرنے کو نہیں ہے تو آپ کے پاس ریٹس ایک بڑیا اپشن ہے اگر آپ کو ابھی تک یہ دو طریقے اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو دیفنیٹی لائک کریں اور اپنے دوستو کو بھی شیئر کریں باقی کے بیس پیسے انکم سورس میں شیئر بنایا ہے تو اس کو آپ جوئن کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو کمیونیٹ ٹیب میں مل جائے گا آپ لوگ اور کیا جانا چاہتے ہیں اپنی فائنیشل لننگ کے لئے تو دیفنی نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اس سے ریلیٹیڈ پرسنل فائنیس ریلیٹیڈ جو بھی آپ کو جان کری چاہیے یا جو بھی آپ کو information چاہیے تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں دنیوال